سنیں آپ سلیمان علیہ السلام نے کہا لو کہتے ہیں ہم اس لئے حرام کھاتے نا عاصف بھائی کہ ہمارا کام نہیں چلے گا ارے میرے بھائی تیرے حرام کھانے سے تیرا کام چلے گا یہ تو غلط بات ہے اللہ کیسے کام کبھی یوٹیوب میں جائے نا ایمازون کا جنگل سرچ کریں ایمازون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل اس کو زوم کریں آگے بڑھیں تو آپ کو اوپر کی سطح سے نیچے جانا پڑے گا گھاٹی پہ گھاٹی دیکھیں دو دو تین تین کلومیٹر نیچے کے گھاٹی کے نظر آئیں گے جب ان گھاٹیوں کو قریب سے آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے کیلے وہاں بھی رنگتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے چھپکے سے بتا دو انہیں کھانا کون دیتا ہے بولتے کیوں نہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے نہ کوئی اسپتال ہے نہ کوئی کتوالی ہے نہ کوئی تھانا نہ کوئی وزیر اعظم سب کے رزق کا ذمہ دار ہوئی ہے ان اللہ یرزقو من یشاؤ بے خیرے حساب سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا تو کیسے کھلاتا پلاتا ہے اتنی بڑی تعداد تیری مخلوق کی کیسے کھلاتا ہے اللہ فرما دے سن میرے اگر میرے اس مبارک قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ تالا آپ کے کنارے چلے جانا وہیں پر باہر بیٹھ کے میری قدرت کے جلوے دیکھنا دعا کرو اب اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے انشاءاللہ مت کھانا حرام ورنہ نسلیں بدقیدہ ہو جائیں فرماتے ہیں حضور صوفی سلطان میں جو حرام کھانے کے آدھی ہوتے ہیں انہی کی اولادیں فسق فجور گمراہ بددین اور بدقیدہ ہو جاتے ہیں جن کے بدن کے خون کالے ہو جاتے ہیں تو ان کی نسلوں کے پیشانیوں پر چھوٹے سجدوں کی نشان کی وجہ سے پیشانیاں کالی ہو جاتے ہیں اس کی سوچ آف کر تو حرام کھانے کی نسلیں آباد رہیں گے انشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کو اگر حلال کھلایا ہے انہیں بیر بار میں بھیج دوگے وہاں انشاءاللہ دو چار مہینے کے بعد ایک مدرسہ قائم کر دے گا اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا ہے اسے مفتی بنائیے آپ نقیب شاعر خطیب بنا دیجئے آپ یقین کرو مسجد کا مائی غیب کرے گا حقیقتی حرام رنگ لائے گا اللہ معاف فرمائے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا تو دنیا کا نظام کیسے چلاتا ہے ایک کیلے مکونوں کو کیسے کھانا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ سن اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے تو تالا پہ کنارے پر بیٹھ جا میری قدرت کے جلوے دیکھ چلے گئے جانے کے بعد تالا پہ کنارے پر بیٹھے جب بیٹھے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چونٹی کیا بولے کوئی دشمنی ہے کیا بھائی اس سے نام لے پوری قرآن میں ایک سورہ ہی اس کے نام سے سورہ نمل اور مبارک کہانی بھی ہے اور معلوم ہے یہ کہانی کہاں کی ہے فلسطین کی ہے حتی ایدہ نملتن قارت قارت نملتن یا ایوان نمردخلو مساکنکم بولی مبارک کہانی ہے سبحان اللہ تو کہتے ہیں کہ چونٹی میں نے دیکھا نا تو اس کے موں میں ایک دانہ تھا چاول کا چونٹی اور یوں راؤنڈ لے رہی تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چل رہی تھا ادھر سے ادھر چل رہی تھا اس کے موں میں ایک چاول کا دانہ تھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نا تو چونٹی بڑی بے قرار تھی اچانک اندر سے تالاب کے اندر سے ایک میڈک نکلا یہ کون کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام جن کا تعلق اسی فلسطین سے ہے ہائکل سلیمانی ہائکل سلیمانی آپ نے دیکھا سنا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میڈک باہر نکلا جب میڈک باہر نکلا تو اس نے اپنا مو کھولا جب مو کھولا نا تو چونٹی اس کے پیر پر چڑھ کے اس کے مو کے اندر چلی گئی میڈک نے اپنا مو بند کر لیا اور مو بند کیا اور طلاب میں ڈبکی لگائی غائب ہو گیا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ سوچنے لگا یہ کیا معاملہ ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو میڈک باہر آ گیا جب باہر آیا تو اس نے مو کھولا تو چونٹی اس کے مو سے باہر نکلی پیروں کے راستے سے ہو کر کے اپنی بل میں چلی گئی واپس ہوئی تو اس کے مو میں چاول کا دانہ نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا اے میرے مولا یہ کیا ماجرہ ہے ابھی تو چونٹی تڑپ رہی تھی اس کے مو میں چاول کا ایک دانہ تھا میڈک آیا اس کے مو میں گئی مو بند کیا اندر چلا گیا واپس آیا تو مو کھولا چونٹی باہر آئی بل میں چلی گئی اور پھر میڈک غائب ہو گیا اللہ فرماتا ہے اے سلیمان سن میری قدرت کے جلوے اسی طالعب کے بالکل بیچ و بیچ میں ایک ٹاپو ہے ایک جزیرہ ہے ابری ہوئی مٹی ہے ایریا ابرہ ہوا اسی ٹاپو میں ایک کیلہ رہتا ہے اسے میں نے اندھا پیدا کیا ہے ایک کیلہ رہتا ہے اسے میں نے اندھا پیدا کیا ہے اس کیلے کو کھانا لے جانے کے لیے میں نے میڈک پیدا کیا ہے یہ چونٹی پیدا کیا ہے تاکہ یہ ٹرانسفر کرے کھانا اس کی زندگی کے لیے میں نے دو اور زندگیاں بنائی ہیں اللہ وہ پر آواز آئی وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے پوچھی بولو وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے گفتگو ادھر جا رہی ہے جنابِ آسن کہتے ہیں ٹائٹل کیا ہے رحمتِ دوالم کانفرنس کیا ٹائٹل ہے رحمتِ دوالم حضور ماں کے پیٹ کے بچے کے لیے بھی رحمت ہے ایک دو باتیں بتاؤں گا زیادہ نہیں اور حالانکہ میں بہت لمبی گفتگو اس پر کر سکتا ہوں ان بذرگوں کی جوتیوں کا تاج سرکارِ غوث پاک کے صدقے میں یہ پرچہ ہے میرے سامنے کی حضور غوث پاک کی باتیں کیلئے کبھی کروں گا انشاءاللہ آہ آہ ابھی تو آہ محبت ہے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے ان فقیروں پہ کرم فرمائے ابھی بغداد شریف سے میں اسی نومبر میں بغداد شریف سے آ جاؤں اور الحمدللہ اور دعا کریں انشاءاللہ پھر ایک مہینے کے بعد حاضری ہو جائے صورت بن جائے اسی کتنا شیخ اسی لئے میں جلسوں میں جاتا ہوں کہ کچھ چار پیسے مل جائیں تو کچھ جوار ہو جائے سمجھ رہے ہیں بہرحال دعا کریں سرکار غوث پاک کے روزے میں حاضری ہو آپ سب کی حاضری ہوئیں انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے ہنیب بھئی گھر پہ آئے تھے دوستوں کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہو رہی اتنی ببارک میں فلم ہے اللہ میں یعقوب صاحب کی بلا بلڈ جو ہوتا ہے وہ ناتخانی کے لئے ہوتا ہے آپ حضور سے محبت کرنے کا عشق بھی ظاہر کر لے اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے آمین کہنے جناب آسین کہتے ہیں کہ حضور میری چھے بچیاں پانچ بچیاں میں نے دفن کی ہے اور جب چھٹویں بچی میری بیوی کے بیٹ میں آئی تو میں بزنس کے لئے ملک شام یا بسرا چلا گیا تھا میرے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی کو محبت میں اسے دفن کرنے کے لئے شرم حسوس در لگا شروع کی بات جناب آسین کہتے ہیں حضور پانچ بچیاں زندہ میں نے دفن کی تھی اب مجھے کیا پتہ میرے گھر میں کس کی ڈیلوری ہوئی لیکن میری بیوی کی کوہ سے پھر چھٹی مرتبے بیٹی پیدا ہوئی بیوی نے کیا کیا اسے پال لیا ایک ڈیٹھ سال کی ہو گئی جب میں نے خبر بھیجوائی کہ میں اگلے ہفتے مکہ شریف آؤں گا تو میری بیوی کا چہرہ اتر گیا اس کی پڑوسن نے کہا تیرا ہسپنڈ تیرا شوہر تیرا سرطا تیرے سرکت آج آنے والے تیرے چہرے پر خوشی نہیں ہے تو بیوی نے کہا اس لئے ڈر گئی اب اس بچی کا کیا ہوگا جس کے لئے میں نے کہا تھا بیٹی پیدا ہوئی اسے مار دوں گا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا شوہر اسے مار نہ دے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا شوہر اسے دفن نہ کر دے وہ جو ہوگا رب کی مرضی سے ہوگا اے میری سہیلی ایک کام کر بولے کیا بولے میری اس بچی کو تُو لے لے میری اس بچی کو تُو لے لے اپنے گھر میں رکھ اس کی پروریش کر میرا شوہر آئے گا اسے کہہ دوں گی بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اسے دفن کر دیا اسے تُو رکھ لے اس نے کہا کوئی بات نہیں اس بچی کو جیسے باپ کے آنے کا وقت ہوا تو پڑوسن کے ہاں کپڑے لٹے لے کے بھیج دیئے گئے حضور آسم کے سامنے آسم حضور کے سامنے جناب آسم کہتے ہیں آقا میں نے گھر میں انٹری کی تو میں نے بیوی کے چہرے کو دیکھا میں نے کہا کی یہ بتا تیرے پیٹ سے کیا پیدا ہوا بیٹا کی بیٹی اگر بیٹا تو وہ ہے کہاں بیٹی تو وہ ہے کہاں میری بیوی نے جھوٹ بولا کہا بیٹی پیدا ہوئی تو اسے میں نے مار دیا میں نے کہا مار دیا کہا میں نے کہا بہت اچھا کیا باپ دادا کی رسموں سے تو نے اپنے آپ کو ان حراب الگ نہیں کیا بہت اچھا کیا ہم کسی کو اپنے گھر میں دامات کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جناب آسم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میرے لیے کھانا پینا لائی لیکن جب میں کھانا کھا رہا تھا تو تھوڑی دیر میں پڑوستے گھر سے وہ بچی میرے گھر میں آ گیا آپ کہتے کیوں نہیں تو گھر تو اسی بچی کا تھا گھر تو اسی بچی کا تھا آسیم کہتے ہیں وہ گھر میں آ گیا میں نے کہا یہ کون ہے اسے باہر پک تو اس نے کہا مافی چاہتی ہوں ناراض مت ہو یہ پڑوس کی بچی ہے ناراض مت ہو یہ پڑوس کی بچی ہے اسے جان دے میں نے کہا باہر لے جا اس کو اس پڑوسر نے اسے اٹھایا لے کے چلی گئی آسیم کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر وہ بچی گھر میں آ گئی میں نے کہا یہ منحوس پھر آ گئی اسے باہر پک میری عورت در گئی بولے آپ ناراض مت ہو میں اسے پہنچا کے آتی آسیم کہتے ہیں ایک دن دو دن چار دن ہوئے ایک دن میں سو رہا تھا میں نے کیا دیکھا بچی میری بیوی کے ٹپٹے کے پیچھے چھپ کر کے مجھے دیکھ رہی تھی کیوں نہ دیکھے خون تو آسیم کہتا بلٹ تو آسیم کہتا جناب آسیم کہتے ہیں اس کا یوں دیکھنا مجھ سے دیکھا نہ گیا میرے دل میں ہلکی سی محبت اس کی طرف سے پیدا ہو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے اس بچی کو میرے پاس بھیجو جب قریب آئی نا تو میری بیوی ڈر رہی تھی کہیں مار نہ دے لیکن میں نے اس بچی کو اور قریب بلایا اس سے پیار کیا آسیم کہتے ہیں جب میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا نا تو جو سکون پہلی مجھے بلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا لگاتار پانچ بچیوں کو زندہ گارنے والا آسیم کہتا ہے آقا اس بچی کو جب میں نے سینے سے لگایا نا تو میری ساری تھکاوٹ کے جراسیم کو شکست عطا ہوگا میرے دل کو بڑی تھندک محسوس ہوئی پھر آہستہ آہستہ اس بچی کو پڑوس کے گھر سے بلا کے میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا میں اسے پیار کرنے لگا مثال کے طور پر بازار جاتا تو اس کے لیے سامان لاتا اور کبھی کبھی اپنے سینے پر اسے سلاتا مجھے سکون ملتا اس بچی کو بڑی راحت ملتی آسیم کہتے ہیں میں اس کے بغیر اب نہ رہ پاتا اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی بڑی پیاری ہے بیوی نے کہا پڑوس کی ہے تو میں نے کہا کہ اگر یہ بچی میری اپنی ہوتی تو میں اسے نہ مارتا اسے پال لیتا آسیم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا جب میں نے دیکھا کہ یہ توا گرم ہے اب اس پر ہتھوڑا چلا دیا جائے تو میں نے سچ اگل لیا میں نے کہا یہ پڑوس کی نہیں ہے میرے شہور یہ آپ ہی کی بچی اتنا کہنا تھا کہ جنابِ آسیم کہتے ہیں میری آنکھیں پڑ گئی میں خوب رویا لپٹ کے اس بچی سے خوب رویا اور پانچ بچیوں کا پیار میں نے اسی سے کیا میں نے کہا آج مجھے پتا چلا ہے بچیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں اس کی آنکھیں تکاوت کو دور کرتی ہیں اس کی پیشانی کا بوسہ جسم کو راحت دیتا ہے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دینے پر دل کو سکون ملتا ہے اے میری بیوی میری پانچ بچیاں نہ رہیں ایک بچی سے اتنا سکون ملنا ہے اگر وہ پانچوں ہوتی تو گھر تو سکون کا مرکز سنٹرل پوائنٹ ہوتا دارو سلطنت کہلاتا میرا گھر سکون کا گہوارہ ہوتا لیکن اے میری بیوی خبردار کسی کو بتانا نہیں کہ آسیم کے گھر میں بیٹی ہے ونہ میرے جو ٹپوری دوست ہیں جو بچیوں سے نفرت کرتے ہیں مجھے تنقید کر کے پتھر مار دیں گے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میں بچی کو پالتا رہا بچی تین چار سال کی ہوئی اچانک خبر مکہ میں پھیل گئی لیک کر گئی بات کہ آسیم بیٹی کو پالتا ہے مجھے بلالیا میرے دوستوں نے بیٹھ بیٹھ میں نے کہا کیا بات ہے بیٹھ نہ بہی آسیم کہتے ہیں حضور میں بیٹھ گئے میں نے کہا کیا بات ہے آپ لوگ ناراض کیوں ہیں میرے دوستوں نے کہا ظالم کہیں کہ پانچ بچیوں کو دفن کرنے کے بعد تیرا دل پتھر کیسے ہو گیا میں نے کہا کیا بات ہے بھائی سننے میں آیا ہے کہ تُو بیٹی پالتا ہے میں نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہے بھائی نہیں نہیں کنفرم خبر ہم لوگوں نے لے لی ہے کیا کسی کو داماد بنائے گا اپنے گھر بلائے گا اس کی آؤ بغت کرے گا اس کے لانڈ پیار کرے گا اس کی ناز برداری کرے گا تجھے شرم نہیں آتی اپنے باپ دادا کی رسموں سے الگ ہوتا ہے آسیم تیرا سماجی بھائی کاتھ ہوگا تُس سے کوئی دوست بات نہیں کرے گا آسیم کہتے اتنا ٹورچر کیا اتنا ٹورچر کیا کہ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا اب میں غصے سے اٹھا بڑے تمتراب کے ساتھ آسیم کہتے میں چیختہ ہوا اپنے گھر آیا وہ لات ماری دروازے پر دھرام سے دروازہ پر کہ پلہ کھولا میری چاند جیسی گڑیا لیٹی ہوئی تھی اور میری بیوی اس کی ظلفوں کو سمار رہی تھی میرے اندر شیطان جاگہ ہوا تو میں گیا اور زور سے آواز بلند کی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی اس بچی کے بالوں کو پکل کے یوں اٹھا لیا کہتے جیسے وہ بچی میرے ہاتھوں میں آئی میں نے کہا تجھے مار دوں گا تو بیٹی آئی اب مجھے یاد آیا میری بیوی نے میرے پہر پکڑ لی اس نے کہا نا 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 میرے شوہر اسے میں نے پیدا کیا اسے میں نے پالا اسے میں نے پوسا اے میرے شوہر آسیم اسے مت مارے تم تو اسے محبت کرتے ہو تم تو اسے پیار کرتے ہو اسے مت مارو اسے مت مارو اسے مت مارو آسیم کہتے ہیں نہیں میرے اندر شیطان جاگ گیا تو میں نے پھاوڑا کدال کل جو بھی تھا اٹھایا سامان میری بیوی نے میرے پہر پکڑ لی میں نے لاکھ ماری تو دروازے سے جا کے لگی اس کا سر پھڑ گیا اس کے سر سے خون نکلا میں آگے بڑھا میں اس بچی کے بال کو پکڑ کے اسے گھسیٹے ہوئے جا رہا تھا آسیم کہتے ہیں کہ حضور میری بچی ہوتی تھی ابو میرا قصور کیا ہے آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں بغیر اپنے ساتھ لیوے کھانا نہیں کھاتے ہیں آج درد کی وجہ کیا ہے کیا میں نے بگاڑا ہے آپ کو کونسی فرمائش کر دیئے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے آسیم کہتے ہیں میں کچھ جواب نہ دیتا تھا اس کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹا رہا گھسیٹا رہا آچانک حضور فرماتے کیا ہوا جناب آسیم کہتے ہیں پانچ بچیوں کو میں نے گھر سے دفن کیا ہے لیکن یہ آواز کبھی نہیں آئی جو اس دن آئی وہ آواز کیسے آئی ہے آسیم کہتے ہیں آچانک میرے پیچھے سے آواز آئی آسیم خبردار اسے مارنا نہیں آسیم اسے مارنا نہیں آسیم اسے مارنا نہیں خبردار آسیم کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے یقین کر لیا قیامت آ جائے گی زمین پھڑ جائے گی میں دھنچ جاؤں گا موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے میں نے پیچھے مل کے دیکھا آواز آئی تھی آواز دینے والا کوئی نہ تھا میں کامنے لگا میں نے پھر بھی اپنی بچی کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹا رہا حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا آسیم کہتے ہیں میں وہاں لے گیا مقبرت الشیب کا میں جب بھی مکہ شریف جاتا ہوں وہاں ضرور جاتا ہوں آپ سے گزاریش ہے صاحب ہو آپ بھی جایا کرو جہاں بچی ہیں زندہ تفن ہوئی ہیں وہاں جایا کرنا انشاءاللہ بولے انشاءاللہ آسیم کہتے ہیں کہ حضور میں اس بچی کو لے کے چلا آواز برابر آتی تھی آسیم اسے مارنا نہیں خبردار آسیم اسے مارنا نہیں میں در جاتا تھا کہیں آسمان میرے اوپر نہ گر پڑے کہیں زمین مجھے اپنے اندر نگل نہ لے موت کا فرشتہ کہیں مجھے اپنی دسترس مٹھی میں نہ لے لے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا کوئی نظر نہیں آتا تھا میں پریشان ہوں لیکن گیا میں نے جب گڑھے کھودنے شروع کیے دوپہر کا وقت تھا میری بچی کھاپنے لگی جب مٹی اڑ کر کے میرے لباس پر پڑتی تھی تو میری بچی اڑ کر کے اپنی انگلیوں سے میری لباس کی مٹی کو ساف کر دی اببو کیا کر رہے ہیں دوپہر میں آپ ناراض بھی لگ رہے ہیں آپ یہ کیوں تھا کیوں ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں کچھ نہ بولتا ہے مطلب بھر کا گڑھا ہوا تو جنابِ آسین کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اس کے بال کو پکڑا اس میں اٹھا کے پٹک دیا اور میں نے ایک پہر سے اس کے کردن پر رکھا دوسرے پہر سے میں نے اپنا بیلنس سے برابر کیا اور مٹی میں اپنی بچی کے جسم پر ڈالنے لگا میری بچی چیختی رہی میرے باپ میرا قصور کیا ہے میں نے کیون سی فرمائش کر دیئے کہ آپ مجھے زندہ کار رہے ہیں جب اس نے دیکھا کہ میری بات سنی نہیں جا رہی ہے تو میری بچی مرنے سے پہلے اپنی پلکوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اس نے کہا تھا اے میرے مولا میرا قصور کیا ہے میں نے پیدا ہونے کے لیے عرضی نہیں لگائی تھی تیری بارگاہ میں تیری مرضی سے میں پیدا ہوئی ہوں کوئی گناہ نہ کیا میرے مولا میں نے پھر مجھ کو اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے میری بچی تڑپتی رہی میں مٹی ڈالتا رہا آواز میری بچی کی آخری آئی تھی یوں لگ رہی تھی اس آواز کو جوڑ کر کے بتاؤں تو میری بچی کہہ رہی تھی میرے مولا میری دعا ہے اب کسی ماں کی کوخ سے نکلنے والی بچی کو کوئی دفن نہ کرے اے میرے مولا سب کی تکالیف میرے حوالے کر دے اب اس زمین پر کوئی ایسا شخص بھیج دے جو اس بری رسم کی کلائی کو موڑنے والا اے میرے مولا بھیج دے کوئی رحمت الدلالمینی کا لبادہ اوڑ کے نظر آنے والی ذات کو جو یتیموں سے محبت کرے جو قریبوں سے محبت کرے جو بیواہوں سے محبت کرے کی سانسیں اٹک گئی اور میری بیچی مر گئی میں نے اسے اس میں دفن کر دیا آپ آگئے حضور میری راتوں کی نین اچٹ گئی اچٹ گئی میری نین میں برباد ہو گیا میں کہیں کہ نہ رہا جب سونے کے لیے بیٹھتا تو میری بچیاں یاد آتی تھی کھانے کے لیے بیٹھتا تو میری بچی کی چیخ یاد آتی تھی وہ تو اللہ کا فضل ہے اے آقا آپ مل گئے ورنہ خودکشی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی آپ نہ ملتے تو میں مر جاتا میں گھڑ گھڑ کے مر جاتا آپ کا دامن ملا تو سکون ملا آپ آئے تو سکون ملا مجھے صرف اتنا بتا دیں حضور جو میں نے جرم کیا ہے کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا حضور نے رو کر کے فرمایا آسیم کہتے ہیں حضور کی آنکھ سے اتنے آنسوں نکلے تھے حضور کی داڑھی شریف بھی گئی تھی حضور کے جبے شریف پر آنسوں گرتے تھے میرے آقا نے فرمایا آسیم وہ جو تم نے کرائم کیا جرم کیا ہے وہ ایمان لانے سے پہلے کا جرم ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اب آسیم کہتے ہیں حضور اگر اجازت دے تو ایک سوال کروں یہی اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو اتنی دیر سے بات کھوم رہی ہے میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا تک کیوں اس کا نام رکھا رحمتِ دعا لم کانفرنس اب ان کا جو جواب آیا ہے وہ بھی اسی آخری جملے میں ظاہر ہو رہا ہے وہ حضور سے پوچھتے آسیم آقا یہ بتائیں پانچ بچیوں کو میں نے دفن کیا ہے کتنی؟ ایسے ایسے لوگ مکہ میں تھے دہیا قلبی نام کے جنہوں نے پائیں سٹھ اور چھاچھٹ اور چھاسی چھاسی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا آرڈر کیا ایک دو بچیوں تک محدود نہیں ہے چھاسی اٹی سکس بچیاں جو ان ماہوں کی گوش سے نکلتی تھی اگر بیٹی ہوتی تھی انہیں دبوش کر کے مارا جاتا تھا اور زندہ دفن کے داتا تھا اے میری بہنوں تم درود پڑھا کرو حضور کے آنے سے تمہاری عزت بچی ہے عصمت بچی ہے تمہارا ایمان و سلامت محبت سے بولیں رحمتِ دعا لم کانفرنس آتو کو اٹھا کے بولیں رحمتِ دعا لم کانفرنس سنیں محبت کے ساتھ آسم کے تھے آقا میں نے پانچ بچیوں کو زندہ دفنے کیا ہے کسی بچی کے دفن پر وہ آواز نہیں آئی جو آواز چھٹویں بچی کے دفن پر آتی تھی کیا آتی تھی آسم اسے مارنا نہیں دیکھیں بھائی جانے آسم اسے مارنا نہیں آسم اسے مارنا نہیں خبردار اسے مارنا نہیں آسم تو یہ آواز چھٹی بچی کے موقع پر کیوں آ رہی تھی ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بتا دو جواب ہے یاد رہے گا ہوتلوں پر بتاؤ گے چائے خانوں پر کسی کو چائے پلانے کی نیت سے جانا چائے پینے کی نیت سے بچانا سمجھ رہے ہیں دو چار دس بیس روپے زیادہ لے کے چائے خانوں پر جاؤ گے فرماتے ہیں صوفی صاحب کی بلا کسی کو چائے پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ زائد کے دار معلوم ہو وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو کوئی غریب ہو جوتوں میں پالش کرنے والا ہو رکشہ چلانے والا ہو تم اس کی خیریت پوچھتے رہو وہ تمہارے سامنے غریب ہے تو اسے بھی کھلا پلا دیا کرو یہی کام غریب نواز نے کیا ہے تب نہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا میں سے نوے لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھو یہ حضور کی رحمت دلالعالمینی ہے کہتے آقا مجھے بتائیں تو صحیح میں نے پانچ بچیوں کو مارا ہے لیکن وہ آواز نہیں ہے یہ حسان بھئی وہ آواز یہ چھٹویں بچی کے موقع پر کیوں آواز آئی ہے بتا دوں حضور نے روکے کے فرمایا کہ آسیم چھٹویں بچی کے موقع پر جو آواز آئی تھی نا بار بار آئی تھی آسیم اسے مارنا نہیں آسیم اسے مارنا نہیں وہ یہ آواز اس لیے آئی تھی اس وقت میں مکہ شریف میں امی آمینہ کے شکم سے زمین پر پیدا ہو چکا تھا رب کی رحمتیں نہیں چاہتی تھی کہ جس شہر میں وہ گیا ہو جسے میں نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے دے جا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی بچی پر ظلم ہو اس کے ہوتے ہوئے کسی سنف نازو کو یوں نچوڑا جائے جیسے لوگ کپڑے نچوڑتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے کسی پاکیزہ میری بندی پر ظلم کی پتھروں کی باریش ہو میرا حبیب میری آقا فرماتے ہیں رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب اگر اس شہر میں ہے تو پھر کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اس لیے کہ حضور رحمت دو عالم ہے رب محبت سے کہہ دو حضور رحمت دو عالم ہیں بچ گئے ہیں دس بچ کے پیتیس میرے حضور سارے عالم کے لیے رحمت تھک گئے بلائش ہو رہا ہے کرام ہاتھوں گھنے